السلام علیکم ویورز ٹپ اینٹرک چینل کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ جو ٹپ شیئر کرنے لگی ہوں اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں اور آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری تمام آنے والی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے اور آج جو ٹپ آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے مچھروں سے متعلق مچھر ہر گھر میں ہوتے ہیں اور ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اور اگر کاٹے تو اس کا نشان بھی پڑھ جاتا ہے اور بہت زیادہ خارش بھی ہونے لگتی ہے اگر جسم کی کسی بھی حصے پہ کاٹے ہاتھ پہ کاٹے پاؤں پہ کاٹے آنکھوں پہ موہ پہ گردن پہ کمر پہ کہیں بھی کاٹے تو بہت زیادہ اس کا خارش ہوتی جاتی ہے ہونے لگتی ہے نشان پھر اتنی زیادہ جیسے خارش ہونے کے ساتھ پھر نشان بھی پڑھ جاتے ہیں آج اس نشان سے اور خارش سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ جیسے ہی مچھر کاٹے آپ کو کچھ جو بنسی ہونے لگے آپ کو خارش ہونے لگے تو آپ فوراں سے پہلے آپ ایک ایسی چیز لگائیں جس کو عام استعمال میں بھی وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے اس کے بغیر ہمارے کھانے ادھورے ہیں اور وہ ایسی کیا چیز ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو وہ ہے جی اور وہ ہے جی نمک نمک ہماری کھانے کا لازمی جز ہے اس کے بغیر کھانا بہت ہی عجیب بنتا ہے تو نمک کا ہم کیسے استعمال کریں گے چاہاں ہم اچھا کار چاہے تو ہمیں ایک گناہ یہ ہے کہ ایسی سپری کی باٹل ہر چکہ آویلیبل ہے آپ اس کو اپنے گھر میں ضرور رکھیں اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس سپلیش کی باٹلز آتی ہیں اس میں بھی آپ پانی ڈال سکتے ہیں سمپل پانی اس میں کچھ اس کا ایڈنی کیاوہ سے پانی ہے آپ اس کو ہاتھ پہ یوں مارے اور اس کے بعد نمک کو آپ سپرنکل کر دیں جنس جگہ پہ مچھر نے کٹے ہیں اور اس کے بعد اپنی فنگر سے یوں اس جگہ پہ مل دیں اچھی طرح سے زہر مچھر کا جو ہوگا کٹے گا وہ بھی ایک جگہ پہ کٹھا ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو نشان نہیں پڑے گا تو آپ کو تھوڑی ہی چند سیکنڈ میں ہی آپ کو ریلیف ملے گا کہ جیسے کچھ اچھنگ نہیں ہو رہی کچھ ریڈش نہیں ہو رہی سکین اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مچھر نے کٹا تھا کہ نہیں کٹا تھا تو سو گائز آج یہ ہماری یہ ٹپ ہے اور میں امید کرتے ہو کہ آپ کو میری یہ ٹپ پسند ضرور آئی ہو کیونکہ میرے بچوں کو بہت زیادہ عادت ہے جب وہ مچھر کٹ جائے تو وہ یہی ایک بات کہتے ہیں کہ ماما نمک لگائیں ماما نمک لگائیں تو میرے تو سائیڈ ٹیبل پہ بھی پڑا ہوتا ہے رات ہو جائے دن ہو کہ جب بھی وہ مچھر کٹیں تو وہ ایسے ہی سپریس اپنی باڈی کو گیلا کرتے ہیں اور نمک سپرنکل کر دیتے ہیں جس سے یہ ہوتا ہے کہ مچھر جو ہے اس کا زہر بھی نکل جاتا ہے نشان بھی نہیں پڑتا اور سب سے بڑی بات کہ آپ کو خارج نہیں ہوتی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور لکھیں کہ بتائیں کہ میری آپ کو ویڈیو کیسی لگی انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ٹپ کے ساتھ یا ٹرک کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ